زمیر کچھ صورتیں ذکر کی تھی کل جو کل کے سبب میں ہم نے پڑا تھا کونسی صورت کہ جب بسبب ہونے زمیر کے اس نات کیا گیا ہو اس کی طرف ایسی صفت کا جو جاری ہو غیر منہی اللہ اوپر غیرے یعنی جس کی وہ صفت ہے اسی پر وہ جاری نہیں ہے بلکہ کس پر جاری ہے یعنی زمیر کی طرف اس نات ہو ایسی صفت کا زمیر کی طرف اس نات ہو ایسی صفت کا جو غیر منہی اللہ اوپر جاری ہو رہی ہو کس پر جاری ہو رہی ہو غیر منہی اللہ اوپر بلکہ مفصل بحث کل گزر گئی وَإِذَا جَتَ مَا ضَمِيرَانِ وَلَيْسَ وَأَحَدُهُمَا مَرْفُعَانِ فَإِن کَانَ وَأَحَدُهُمَا آرَفَ وَقَدَّمْتَهُ فَلَقَلْ خِيَارُ فِي الثَّانِ جی اب یہاں سے بتلا رہے ہیں وہ مقام جہاں پر آپ کو اختیار ہے ضمیر منفصل بھی لاسکتے ہیں اور ضمیر متصل بھی لاسکتے ہیں کونسی جگہ دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا جَتَ مَا ضَمِيرَانِ اور جب جمع ہو جائیں دو ضمیریں وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُعَانِ اور ان میں سے کوئی ایک بھی مرفوع نہ ہو بھئی دو ضمیریں آئی مولانا اور ان میں سے کوئی بھی مرفوع یا دونوں منصوب ہیں یا دونوں مجرور یا مثلا ایک منصوب ہے ایک مجرور ہے وغیرہ جو بھی صورت ہو بھئی فَإِنْكَانَ أَحَدُهُمَا آرَفَةِ اگر ان دونوں میں سے ایک زیادہ معرفہ ہو ایک میں تاریخ کیا ہو وَقَدْدَمْتَهُوَ اور آپ اس کو کیا کر دیں جس میں تاریخ زیادہ ہے اس کو مقدم بھی آپ نے کر دیا ہے فَلَقَلْخِيَارُ فِسْثَانِ تو دوسری ضمیر میں آپ کو اختیار ہے مولانا منفصل بھی لاسکتے ہیں اور متصل بھی لاسکتے ہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی بھئی تین شرطیں ذکر ہوئیں تین شرطیں پائی جائیں تو ضمیرِ متصل کا لانا بھی جائز ضمیرِ منفصل کا لانا بھی جائز سمجھ میں ہے تین شرطیں کیا دو مثلا دو ضمیریں آئی ہیں مولانا پہلی شرط یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مرفوع نہ ہو کوئی ایک بھی مرفوع دوسری شرط ان میں سے ایک زمین دونوں برابر درجے کی نہ ہو ایک میں تاریف زیادہ ہو اور دوسری میں تاریف کام ہو تیسری شرط کہ جس میں تاریف زیادہ ہے اس کو آپ نے مقدم بھی کیا ہو تو اب جو ثانی ہے ایک کو تو مقدم کر دیا اور جو مؤخر کی ہے اس میں آپ کے لئے ضمیرِ متصل لانا بھی جائز اور ضمیرِ منفصل لانا بھی کتنی شرطیں ذکر ہوئیں بھئی تین شرطیں پہلی شرط کیا کہ ان دونوں ضمیروں میں سے کوئی ضمیر مرفوع نہ ہو یا دونوں منصوب ہو یا ایک منصوب اورے کا مجرور وغیرہ جو بھی صورت ہو دوسری شرط کیا کہ ان میں سے ایک دونوں ضمیریں ایک درجے کی نہ ہو بلکہ ایک میں تاریف زیادہ ہو اور ایک میں تاریف کم ہو سمجھ میں ہے بھئی ضمیریں آپ جانتے ہیں ہر ایک میں تاریف برابر درجے کی ہے سب سے زیادہ تاریف کن ضمیروں میں ہے متقلم کے ضمیروں میں اس لئے کہ متقلم سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اپنے نفس کو تو اس میں سب سے زیادہ تاریف ہوئی اس کے بعد تاریف کس ضمیر میں زیادہ ہے مخاطب کی ضمیروں میں اور اس کے بعد تیسرے درجے میں غائف کی ضمیروں میں تو تاریف سب سے زیادہ ہے متقلم کی ضمیروں میں پھر اس کے بعد دوسرا نمبر ہے مخاطب کی ضمیروں میں اور تیسرا نمبر ہے غائف کی ضمیروں میں تو لہٰذا پہلی شرط یہ کہ دونوں ضمیروں میں سے کوئی ضمیر بھی مرخواہ نہ ہو دوسری شرط یہ کہ دونوں برابر درجے کی نہ ہوں بلکہ ایک میں تعریف زیادہ ہو اور ایک میں معلوم ہوا دونوں متقلم کی ضمیریں بھی نہ ہوں دونوں مخاطب کی بھی نہ ہوں دونوں غائب کی بھی اگر ایک متقلم کی ہے تو دوسری غائب کی ہو یا مخاطب کی ہو یا ایک مخاطب کی ہے تو دوسری کونسی ہو غائب کی ہو سورہ سمجھ میں آئی بھئی اور تیسری شرط کیا ہے کہ جو معرفہ جس میں تعریف زیادہ ہے اس کو آپ نے کیا کیا ہو مقدم بھی کیا ہو تو جو مؤخر ہے دوسری ضمیر ہے اس میں آپ کو اختیار ہے آپ متصل بھی لاسکتے ہیں اور منفصل بھی لاسکتے ہیں دیکھئے دوبارہ وَإِذَا جَتَمَعَ زَمِيرَانِ جب جمع ہو جائے دو ضمیریں وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُوعًا اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مرفوع نہ ہو فَإِنْكَانَ أَحَدُهُمَا آرَفَ اگر ان دونوں میں سے ایک زیادہ معرفہ ہو وَقَدْدَمْتَهُ اور آپ نے اسے مقدم بھی کر دیا ہو فَلَقَ الْخِيَارُ فِسْتَانِ تو دوسری ضمیر میں آپ کو کیا ہے اختیار ہے کس چیز میں اختیار ہے اختیار ہے اختیار میں متصل بھی لاسکتے ہیں منفصل بھی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی جیسے مِثْلُ نَحْو آتَئِ تُو کہو بھئی بابِ افعال بابِ آتَئِ تُو کتنے مفہول چاہتا ہے دو مفہول چاہتا ہے بابِ آتَئِ تُو کتنے مفہول چاہتا ہے دو مثلا میں کہتا ہوں آتَئِ تُو زیدن درہمن میں نے آتا کیا زید کو درہم بھئی میں نے زید کو درہم آتا کیا تو آتَئِ تُو فیل ہے و فائل جس میں تون زمیرِ بارز کیا ہے فائل اور زیدن منصوب یہ کیا ہے مفعولِ اول اور درہمن یہ بھی منصوب ہے یہ کیا ہے مفعولِ ثانی فیل اپنے فائل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب یہ زیدن بھی منصوب ہے یہ مفعولِ اول درہمن بھی منصوب یہ مفعولِ ثانی ان کی جگہ آپ دو ضمیریں لے آتے ہیں مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں مخاطب کو میں نے آتا کیا مخاطب کو دیا ہے تو مخاطب کے لئے نام لاتے ہیں یا ضمیر لاتے ہیں ضمیر تو زید کی جگہ ضمیر منصوب متصل لیا کیا کہیں گے کیا کہیں گے اور درہم کا ذکر بھی مثلا عبارت نے پہلے قضر چکا تھا اور جب چیز ایک مرتبہ ذکر ہو جائے تو دوبارہ اس کا نام ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ کیا ذکر کرتے ہیں ضمیر کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے بھئی ضمیر کے ذریعے اس کی جانب اشارہ ہوتا ہے بھئی تو ضمیر اب درہمن کے لئے کونسی ضمیر لائیں گے غائب کے غائب کے ضمیر میں متصل لانا بھی جائز اور آتے تو کہو آتے تو کا اور اگر یہ حاضمی تو یہ تو آپ متصل لائے منفصل بھی لا سکتے ہیں بھئی منفصل کونسی لانی پڑے گی منصوب منفصل لاؤ بھئی وہ کونسی ہے ایہو ایہو تو آتے تو کا ہو یہ بھی کہنا جائز اور آتے تو کا ایہو یہ کہنا بھی جائز صورت سمجھ میں آئے لیکن یہ کب ہے جب وہ تین شرطیں پائی جائیں آپ دیکھیں یہ تین شرطیں موجود ہوں گی تو اتصال بھی جائز انفصال بھی اگر ان تین میں سے کوئی ایک شرط بھی منتفی ہو گئی وہ نہ پائی گئی تو پھر انفصال ہی لازم ہوگا ضمیر منفصل ہی لانا پڑے گی یہ متصل لانے کی گنجائش یہاں دیکھئے تینوں شرطیں پوری ہیں آ پرئی تو کہو کاف ضمیر آئی اور ہا ضمیر آئی صورت سمجھ میں آئی ان دو کی بات کریں گے اس لیے کہ پہلی ضمیر ان کی جو آئی وہ تو مرفو ہے اور انہوں نے کہا تھا ان دو ضمیروں میں سے کوئی بھی مرفو ہے تو کاف اور ہا یہ دو ضمیریں آئیں ان میں سے پہلی شرط دیکھیں کوئی مرفو ہے کوئی بھی مرفو نہیں کاف ضمیر یہ بھی منصوب ہے اور ہا ضمیر یہ بھی کیا ہے منصوب ہے تو دو ضمیریں آئیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی مرفوع نہیں پہلی شرط پائی گئی دوسری شرط کیا تھی بھئی ان میں سے ایک ضمیر میں تاریخ زیادہ ہو سکاہ مخاطب کی ضمیر ہے اور ہاں غائب کی ضمیر ہے دونوں میں تاریخ ایک درجے کی ہے یا ایک میں زیادہ ہے اور ایک میں کم ہے ایک میں زیادہ ہے اور ایک میں کم اور کس میں زیادہ ہے اور کس میں کم ہے بھئی مخاطب کی زمین میں تاریخ زیادہ ہے اور غائب کی زمین میں تاریخ دوسری شرط بھی پائی گئی تیسری شرط جس میں تاریخ زیادہ ہو اسے آپ نے مقدم بھی کیا ہو اور یہاں پر کون سی زمین کو مقدم کیا مخاطب اور تاریخ بھی کس میں زیادہ مخاطب کو معلوم ہوا اس زمین کو مقدم کیا ہے جس میں تاریخ تو تینوں شرطیں پائی گئیں دونوں میں سے کوئی مرکوع بھی نہیں ہے ایک میں تاریخ بھی زیادہ ہے اور جس میں تعریف زیادہ ہے اس کو مقدم بھی کر دیا ہے تو اس صورت میں اتصال بھی جائز اور لہٰذا آتائیتو کہو کہنا بھی جائز اور آتائیتو ایاہو کہنا بھی جائز تو نہو آتائیتو کہو و آتائیتو کا ایاہو یہ دونوں جائز بھئی وزربی کا وزربی ایاہ کا یہ دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں بھئی پہلے مثال میں دونوں منصوب تھیں دوسری مثال میں ایک مجرور ہے دوسری منصوب ہے بھئی آپ نے پڑھا ہے جیسے فیل فائل کو رفع دیتا ہے مفعوض کو کیا دیتا ہے نصب دیا کرتا ہے اسی طرح اس میں فائل بھی فائل کو رفع دیتا ہے اور مفعوض کو جیسے زاربہ زیدن عمران اسی طرح کہیں گے زیدن زاربن عمران تو زاربن نے ہوا ضمیر جو اس کی اندر ہے اس کو رفع دیا اور زیدن کو کیا دیا نصب جیسے زاربہ نے بھئی ایک فائل کو رفع دیا تھا اور مفعوض کو کیا دیا تھا اسی طرح زاربن نے بھی اپنے اندر جو چھپی ہوئے ضمیر ہے اس کو کیا دیا رفع دیا اور آگے جو مفعول آ رہا تھا اس کو کیا دیا نصب تو صفت کے سیغے بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح کہ ان کا فیل عمل کرتا ہے فیل عمل کرتا ہے اور اسی طرح مصدر بھی ہے مصدر بھی کیا کرتا ہے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو کیا دیتا ہے نصب دیتا ہے فائل کو کیا دیتا ہے رفع دیتا ہے اور مفعول کو کیا دیتا ہے نصب دیتا ہے ہاں کبھی مصدر کی فائل یا مفعول کی طرف اضافت بھی کر دیا کرتے ہیں جب اضافت کر دیں گے پھر تو مضافلے کیا ہوا کرتا ہے مجرور ہوا کرتا ہے تو لہٰذا جر دے پھر جر آئے گا دیکھئے اس مثال کو دیکھئے ذر بی کا ذر بی یہ ذر بی کے ساتھ یا کونسی ضمیر ملی ہوئی ہے متقلم کی اور کاف ضمیر ہے مخاطب کی ذر بی کا میرا مارنا تجھے میرا مارنا تجھے تو مثلا جملہ یوں ہے آجبنی ذر بی کا آجبنی مجھے پسند آیا مجھے تعجب میں ڈالا ذر بی کا میرا تجھے مارنے نے میں نے جو تیری پیٹائی کی اس نے مجھے کس میں ڈالا تعجب میں ڈالا سورہ سمجھ میں آئی مثلا جملہ جملہ کرنے بنایا میں نے تو اب اس نے ذر بی کا آیا کیا آیا ذر بی تو ذر بی مستر اور اس مستر کے ساتھ کونسی ضمیر آ رہی ہے آگے متقلم کی ہے تو اس کی طرف مستر کی ہوئی اضافت پیٹائی کرنے والا کون متقلم اور پیٹائی کس کی کی ہے مخاطب کی کی ہے تو یہ فائل یہ متقلم کی ضمیر کیا تھی فائل تھی اور اس کی طرف ذر کی اضافت کر دی کیونکہ میں نے بتایا مستر کی کبھی فائل کی طرف کیا کر دیتے ہیں اضافت کرتے ہیں تو یہاں بھی اضافت کر دی ذر بھی میرا پیٹائی کرنا تاجب میں ڈالا مجھے کس نے میرے پیٹائی کرنے نے تو یہ اضافت ہوئی فائل کی طرف تو ذر مضاف اور یا ضمیر یہ کیا ہے ضمیر مضافن 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 کیلے کیونکہ ضمیر مجرور ہمیشہ کونسی آیا کرتی ہے متصل ہی آتی ہے ضمیر مجرور منفصل ہے ہی نہیں تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے مضافن کیلے اور آگے کاف ضمیر وہ کونسی ہے مخاطب کی مفہول ہے کیا ہے کیونکہ مصدر بھی کیا کرتا ہے فائل کو رفع دیتا ہے تو مفہول کو کیا دیتا ہے نصب تو فائل کی طرف تو اضافت ہو گئی مفہول تو اسی طرح باقی ہے اس کو کیا دے رہا ہے نصب دے رہا ہے کیا دے رہا ہے نصب دے رہا ہے تو اب یہاں پر یہ کاف ضمیر منصوب ہے کیا ہے یہ ضرف کے لئے کیا واقع ہو رہی ہے مفہول واقع ہو رہی ہے میں نے پٹائی کرنے والا کون متقلم تو یہ تو متقلم کی ضمیر فائل اور مخاطب کی ضمیر مفہول کی تو یہ کاف ضمیر مفہول کی ہے منصوب ہے کیا ہے منصوب تو دیکھئے اب ضربی کا کے اندر دو ضمیریں آئیں بھئی دو ضمیریں آئیں اور جب دو ضمیریں آئیں تو دوسری میں آپ کو انفصال اتصال کا اختیار ہوا کرتا چاہے دوسری کو متصل آئیں چاہے دوسری کو بشرتے کے کتنی شرطیں پوری ہوں دیکھیں اب یہاں پر تین شرطیں پوری ہیں یا نہیں پہلی شرط یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی مرفوع نہ ہو ان دونوں میں سے کوئی ضمیر مرفوع ہے مرفوع نہیں پہلی ضمیر ہے یا کی وہ کیا ہے مجرور مضافن الہ ہے بھئی اور کاف ضمیر یہ کیا ہے منصوب مفہول ہے بھئی یہ کیا ہے تو پہلی ضمیر متقلم کی مجرور اور ثانی منصوب تو دونوں میں سے کوئی بھی مرفوع نہیں اچھا دوسری دوسری شرط بھئی کہ ان میں سے ایک میں تاریخ زیادہ ہو دونوں ایک درجے کی نہ ہو تو بتلائیے ایک ضمیر ہے متقلم کی ایک ہے مخاطف کی دونوں میں تاریخ ایک درجے کی ہے یا ایک میں زیادہ ہے ایک میں زیادہ ہے کس میں زیادہ ہے متقلم کی ضمیر میں تاریخ زیادہ مخاطف کی ضمیر میں تاریخ کم دوسری شرط بھی پوری ہوئی کہ دونوں میں ایک برابر درجے کی نہیں ہے ایک میں تاریخ زیادہ ہے اور ایک میں کم تیسری شرط بھئی کہ جس میں تاریخ زیادہ ہو اس کو آپ نے مقدم بھی کیا ہو اس میں آپ دیکھ کیے بھئی کون سی ضمیر مقدم ہے متقلم کی اور تاریخ بھی کس میں زیادہ متقلم کی ضمیر میں زیادہ تو دیکھا تیسری شرط بھی پوری ہوئی اس ضمیر کو مقدم کر دی آپ نے جس میں تاریخ زیادہ اور جب تینوں شرطیں پائی جائیں تو ثانی کے اندر دوسری ضمیر میں آپ کو اختیار ہے متصل بھی لاسکتے ہیں اور لہذا ضربی کا ضمیر متصل لے آئے دوسری یہ بھی جائز ہے وزار بی ایا کا منفصل منصوب لے آئے یہ بھی آپ کے لئے جائز بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی وَإِلَّا یہ کون سا استثناء ہے بھئی یہ استثناء نہیں ہے اللہ سے پہلے وہ آ جائے تو یہ کس معنی ہے یہ کیا ہے اِن اللہ سے مرقب ہے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی تینوں شرطیں پوری چاہے ایک نہ پوری شرط دو نہ ہو لیکن بارال تینوں نہ ہو بخ فَهُوَ مُنفصل هُن تو وہ کیا ہے مُنفصل ہوگی مِسْلُ آفَيْتُ هُو اِيَّا هُو یا آفَيْتُ هُو اِيَّا کا آفَيْتُ هُو اِيَّا آفَيْتُ یہ تو فیل با فائل ہے تو ونزمیر مرفو فائل ہے اس سے تو بہت ہی نہیں آگے آفَيْتُ هُو ہا زمیر آئی تو یہ غائف کی ہے اور اِيَّا ہو یہ بھی کیا ہے کونسی زمیر ہے غائف کی تو آفَيْتُ کے اندر جب فائل آ جائے فیل کے آنے کے بعد ایک فائل ہی مرفو آسکتا ہے اور کوئی چیز مرفو آیا نہیں معلوم ہوا آتَي تو ہو کے ساتھ جو ہا زمیر ہے یہ بھی کونسی ہے منصوب ہے بھئی کیا ہے اور اِيَّا ہو یہ زمیر بھی کونسی ہے منصوب ہے مجرور تو ہو نہیں اسے مجرور تو دو ہی ہیں یا اس پر حرف جر داخل ہو یا کیا داخل ہو مضاف داخل ہو یہاں تو نہ مضاف ہے نہ حرف جر تو ہا زمیر بھی کونسی ہوئی منصوب اِيَّا ہو یہ زمیر بھی کونسی ہوئی منصوب بھئی اب یہاں اگر تینوں شرطیں پائی جائیں تو اتصال اور انفصال دونوں جائز اگر دونوں شرطیں نہ پائی جائیں کہنا ہی جائز ہے آتے ہی تو ہو ہو کہنا جائز نہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ آپ کہیں آتے ہی تو ہو ہو اچھا دیکھو تین شرطیں کیسے نہیں پوری پہلی شرط کیا کی دونوں میں سے کوئی مرفوع نہ ہو آتے ہی تو ہو کے اندر پہلی زمیر ہاں بھی کیا ہے یہ یہ بھی کون سے ضمیر ہے معلوم دونوں میں مرفوع کوئی نہیں دوسری شرط دونوں میں سے ایک میں تاریخ زیادہ ہو اور یہ تو دونوں غائف کی ہیں دونوں میں تاریخ کیا ہے براب ہے تو دوسری شرط پوری نہ ہوئی تو اب اتصال نہیں ہے بلکہ کیا ہوگا تو یا فیتو ای یا ہو ہی کہہ سکتے ہیں ابتصال کی کوئی صورت نہیں یا مرانا ای یا ہو کی جگہ ایا کا لے آئے بھئی مخاطب کی ضمیر لے آئے آ آ پی تو ایا کا یہاں پر اب دوسری شرط پوری نہیں ہے پہلی شرط تو پوری ہا ضمیر بھی کونسی ہے منصوب ایا دوسری شرط کیا ہے کہ ایک میں تاریف زیادہ ہو اور ایک میں تاریف کم اور تیسری شرط کیا تھی کہ جس میں تاریف زیادہ ہو اس کو کیا کر دیا ہو آپ نے مقدم اور حالانکہ یہاں ایسا نہیں ہے غائف کی ضمیر مقدم ہے اور مخاطب کی مؤخر ہے تو جس میں تاریف زیادہ ہے اس کو آپ نے مقدم نہیں کیا اور جب مقدم نہیں کیا تو تینوں شرطیں پوری نہ ہوئیں لہذا اتصال کی گنجائش نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا ضمیر منفصل ہی لانا پڑے گی آتائیتو ایا کا ہی کہیں گے آتائیتو کا یہ نہیں کہہ سکتے آپ بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَالْمُفْتَارُ فِي خَبَرِ بَابِ كَانَ الْإِنفِصَالُ اور پسندیدہ ہے مختار ہے بابِ کانا کی خبر کے اندر الْإِنفِصَال کیا پسندیدہ ہے انفِصال پسندیدہ ہے کون سی زمیر لانا پسندیدہ ہے زمیر منفصل کا لانا سمجھ میں آیا بھئی بھئی دیکھو کانا ایک اسم چاہتا ہے جس کو وہ رفع دیتا ہے ایک خبر چاہتا ہے جس کو وہ نصب کانا زید قائم تو یہ زید مرفو ہے کانا کا اسم اور یہ قائم یہ منصوب ہے کانا کی خبر تو کیا جملہ ہوا کانا زید قائم آپ دیکھئے اس کی جگہ مثلا اگر زمیریں آتی ہیں زمیریں آتی ہیں مثلا مخاطب کی زمیر لے آؤ زید کی جگہ مخاطب کا سیغہ بنالو کانا سے کیا بنے گا کونتا کونتا بنالیں اور قائم کے چونکہ مثلا پہلے کذر چکا ہو مثلا عبارت نے تو اب اس کی جگہ بھی کیا لے آئیں گے زمیر لے آئیں گے تو اب اس میں زمیر جو لائیں گے تو مخاطب کا سیغہ تو بن گیا کونتا تو کانا کا اسم تو کیا ہوا کانا کے ساتھ متصل آئے متصل زمیر آئی اب یہ جو خبر لے کر آرہے ہیں غائب کی زمیر ہے جس نے کس کی جانب لوٹنا ہے جے مثلا کلام یوں ہے بھئی کانا زید قائم وکنت ایہو کانا زید قائم وکنت زید کھڑا تھا اور تو بھی کھڑا تھا تو اب کنت آیا اس میں پہلے زمیر تو متصل ہے یہ کانا کا اسم ہے مرفو ہے آگے جو دوسری زمیر ہے ہا زمی ایہو یہ کونسی ہے منصوب منفصل ہے اور یہ کس کو لوٹ رہی ہے کائم کو کس کو لوٹ رہی ہے کائم کو کہ زید بھی کھڑا تھا اور تو بھی کھڑا تھا تو یہ کائم کو لوٹ رہی ہے ایک دوہ پہلے گزر چکا ہے لہذا آپ اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا بلکہ اس کیا لے کر آئے زمیر لے کر آئے تو کہتے ہیں اس کے اندر ضمیر منفصل لانا بھی جائز متصل لانا بھی جائز کنت ایہو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کنت ہو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے انفصال کنت ایہو کہا جائے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو کان زید قائم و کنت یہ کہنا بھی جائز کان زید قائم و کنت ہو یہ کہنا بھی لیکن پسندیدہ کیا ہے کنت ایہو والمختار کی خبر بابی کان الانفصال اور پسندیدہ ہے بابی کان کی خبر میں الانفصال انفصال بھئی والاکثر لولا انت الى آخر اور اکثر جو ہے لولا انت آتا ہے الى آخر ہی آخر تس اور اسی طرح عصیتہ آتا ہے آخر تس بھئی البتہ لولا کا بھی آتا ہے بعض لغتوں میں اور عصا کا بھی آیا ہے آخر تس بھئی بات سمجھنے آئے بھئی دیکھو لولا بھئی لولا لولا کے بعد مبتدہ آیا کرتا ہے لولا کس پر آتا ہے جس کے بعد مبتدہ آتا ہے جس کی خبر کو حضف حضف کو وجوباً حضف کیا جاتا ہے خبر کو کیا کیا جاتا ہے وجوباً حضف کیا جاتا ہے لولا علی موجود لہالا کا عمر تو موجود ان کو حضف کر دیا کیوں کیونکہ جواب لولا کو کیا کر دیا جاتا ہے اس کا مقام آپ نے پڑھا تھا کچھ وہ جگہ جہاں پر خبر کو حضف کرنا واجب ہے یہ بھی ان جووں میں سے ہے لولا علی لہالا کا عمر اصل میں کیا تھا لولا علی موجود لہالا کا تو موجود ان کو کیوں حضف کیا کیونکہ جواب لولا کو خبر کا کیا بنا دیا قائم مقام بنا دیا جب قائم مقام بنا دیا تو اس کو حضف کرنا واجب ہوا اب یہ لولا کے بعد کونسی ضمیر لائیں گے مقتضا نے آنا ہے تو کہتے ہیں مرخو منفصل لائیں گے مرخو ضمیر مرخو لائیں گے منفصل متصل تو اس لئے نہیں لاتا سکتے کیونکہ لولا حرف ہے اور حرف کے ساتھ مرخو متصل کبھی نہیں ہوتی بلکہ مرفو ضمیر صرف کس کے ساتھ متصل ہوتی ہے فیل کے ساتھ متصل ہوا کرتی ہے آپ پڑ چکے ہیں یہ بات معلوم ہے یا نہیں ضمیر مرخو متصل صرف کس کے ساتھ آیا کرتی ہے فیل کے ساتھ اور یہ لولا تو کیا ہے حرف ہے تو اس لولا کے بعد ضمیر مرفو ناتے ہیں اکثر لولا انتا لولا انتما لولا انتما لولا انتنا لولا لولا ہوا لولا ہما لولا ہم لولا ہیا لولا ہما لولا ہن لولا آنا لولا نحن ترکیب سمجھ میں آئے بھئی وَعَسْفَعِ اِتَا اور آسفا کے ساتھ بھئی اچھا اور آسفا کے ساتھ ضمیرِ مرفوع متصل لاتے ہیں آسفا کے ساتھ کیا لاتے ہیں ضمیرِ مرفوع مرفوع متصل اس لئے آسفا کیا چاہتا ہے بھئی ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر تو اس کے ساتھ اس کا اسم آئے گا کیا آئے گا اور وہ کیا آئے گا مرفوع متصل لائیں گے اکثر سمجھ میں آیا بھئی آسفا فال مقاربہ میں سے ہے فال مقاربہ کی بحث آگے آئے گی یہ ایک اسم کو چاہتا ہے اور ایک خبر کو چاہتا ہے اب اس کے ساتھ کونسی ضمیر آئے گی متصل یا منفصل کہتے ہیں اس کے ساتھ پہلی ضمیر مرفوع متصل آئے گی کیا آئے گی ضمیر مرفوع متصل آئے گی کیونکہ ضمیر اس کا اسم مرفوع ہوا کرتا ہے اور یہ فیل ہے اور فیل کے ساتھ کیا ہے ضمیر مرفوع متصل جڑ سکتی ہے ضمیر مرفوع کس کے ساتھ جڑا کرتی ہے فیل کے ساتھ تو آسیتا آسیتا سے لیٹر الہ آخری ہاں آخر تگردہ خود کر لیں آسیتا آسیتو ماں آسیتو ماں آسیتو نا آگے اور سمجھ میں آیا بھائی کیوں آپ دردان ہوئے سورت سمجھ میں آئے بھائی مرکو متصل ساتھ آئے گی تو گردان پوری ہوئی بھائی ہاں البتہ اور لولاکا بھی آئے ہیں بھائی لولاکا یہ کاف کیا ہے ضمیر مجرور کبھی لولا جر دیا کرتا ہے مولانا یہ ضمیر مجرور متصل آگئے ساتھ اکثر تو کیا ہے لولا انتا لولا کے بعد کونسی ضمیر آتی ہے پہلے کیا بتایا بھائی لولا میں اکثر کیا ہے اس کے بعد مرکو منفصل آتے ہیں لیکن کبھی کبھار کونسی ضمیر آ جاتی ہے مجرور متصل بھی آ جائے کرتی ہے تو لولاکا سے لے کر آخر تک دردان دیکھ لیں کیسے ہوگی لولاکا لولاکما لولاکم لولاکنا لولاکنا لولاہو لولاہما لولاہم لولاہا لولاہما لولاہن لولا لولایا لولانا سورت سمجھ میں آگئے آخر تک دردان لے جائیں اسی طرح تو لولاکا بھی حرف جر کے طور پر بھی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد ضمیر مجرور بھی آ جاتی ہے بعض لغات میں اور آسا کے بعد آپ کو بتایا تھا مرکو متصل آتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ حرف جر کے طور پر بھی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل آ جائے کرتی ہے آساکا سے لے کر آخر تک آساکا آساکما آساکم آساکی آساکما آساکنہ آساہو آساہما آساہا آساہما آساہنہ اور آسایا آسانہ سورت سمجھ میں آگئے بھئے تو یہاں پر بھئے مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ اکثر لولا کے بعد چاہے گی مرکوہ منفر لیکن بعض لغات میں مجرور متصل بھی آئی ہے اور آساہ کے بعد اکثر کیا آئے گی مرفوع متصل لیکن کبھی بعض لغات میں کیا آئی ہے مجرور متصل بھی آئی ہے سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھئے دوبارہ بھئے والاکثر لولا انتا الہ آخر ہی اور اکثر لولا انتا آیا ہے الہ آخری ہی آخر تک گردان کی ہے بھئے کر لیں وآسیتہ الہ آخری ہی اور آسیتہ آیا ہے آخر تک بھئے یہ گردان آپ کچھ کر لیں وجاء لولاکہ وآساکہ اور بعض لغات میں لولاکہ اور آساکہ بھی آئے ہیں الہ آخری ہی ما آخر تک آپ گردان کر لیں بھئے سورت سمجھ میں آئی بھئے تو آخر تک اسی طرح آئے یہ بات سب کو سمجھ میں آگئے اس پر اشکال ہوتا ہے بھئے بھئے ابھی کچھ صفحات پہلے ہم نے نحوی گردان پڑی تھی اور نحوی گردان میں کون سے سیغے پہلے آتے ہیں متقلم کے کیونکہ نحوی بحث کرتا ہے تعریف و تنقیر سے اور سب سے زیادہ تعریف کے زمیر میں متقلم کو پہلے وہ سیغے لائے گا جو متقلم کے ہوں گے پھر دوسرے درجے پر مخاطف کے سیغے لائے گا اور آخر میں کس کو لائے گا غائب کے لیکن یہاں صاحب کافیہ نے کہا لولا انتا سے لے کر آخر تات سب سے پہلے کس کو ذکر کر دیا مخاطف کو معلوم ہوا یوں ہوگی اس گردان لولا انتا لولا گردان جیسے گزری لولا انتا لولا انتما لولا انتم لولا انتی لولا انتما لولا انتنا لولا ہوا لولا ہما لولا ہم لولا ہیا لولا ہما لولا ہننا اور لولا انا لولا نہم تو یہاں تو مخاطب کے پہلے کر دیئے اور متقلم کے کہاں چلے گئے آخر میں تو صاحب کافیہ پر اشکال ہوا کہ یہ تو آپ نے نحوی گردان کی مخالفت کر دی جواب یہ صاحب کافیہ یہی تو بتلانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہاں پر مخاطب کے ضمیریں پہلے لاکر بتلا دیا کہ وہ ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے کیا ہے وہ ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے جواب سمجھ میں آیا بھئی وَنُونُ الْوِقَایَةِ مَعَلْيَائِ بھئی کبھی کبھی عبارتوں میں نونِ وِقَایَةِ بھی آتا ہے آپ سنتے ہیں بھئی یہ نونِ وِقَایَةِ کہاں پر آئے گا کہاں نہیں آئے گا صاحب کافیہ پوری تفصیل آپ کو بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں وَنُونُ الْوِقَایَةِ مَعَلْيَائِ اور نونِ وِقَایَةِ یا کے ساتھ لازمتن فی الماضی ماضی میں لازم ہے دیکھو ضاربہ میں کہتا ہوں ضاربہ نہیں ضاربہ نہیں اب ضاربہ کا مفہول میں بنانا چاہتا ہوں یا ضمیر کو اور یا جب میں ضاربہ کے ساتھ جوڑوں گا تو یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے کسرہ چاہتی ہے کسرہ تو لازمی بات ہے یوں پڑھنا پڑے گا ضاربی کیا پڑھنا پڑے گا ضاربی پڑھنا پڑے گا کیونکہ یا ضمیر مفہول کی جب جوڑیں گے وہ اپنے سے ماقبل کس کا تخاضہ کرتی ہے کسرہ کا اور یہ تو ضاربہ تو ہیں ماضی اور ماضی تو ہوتی ماضی کیا ہے مبنی تو لہٰذا اب ماضی کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے ایک نون درمیان میں لایا جاتا ہے جو کسرہ کو تو کسرہ کو وہ نون قبول کر لیتا ہے اور ماضی کی بینہ اسی طرح رہتی ہے ماضی کی بینہ اسی طرح رہتی ہے تو اب کیا کہیں گے ضاربہ نی تو اب یاسمہ قبل کسرہ بھی آ گیا اور ماضی کی اپنی آخری حرکت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوئی تو اس کو نون وقایہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وقایہ یعنی یہ نون حفاظت کرتا ہے سمجھ میں آیا بھئی کیا کرتا ہے ماں قبل کی آخری حرکت کی کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے سورت سمجھ میں آ گئی بھئی اچھا اس نون کو کیا کہتے ہیں نون وقایہ یعنی یہ بچاتا ہے ماضی وغیرہ کے آخر کو کسرہ سے بچاتا ہے تو کہتے ہیں نون وقایہ نون وقایہ یعنی متقلم کے ساتھ یعنے کیا لودی سے بچاتا ہے نون وقایہ یعنی متقلم کی زمیر کے ساتھ لازمت HS 進ہ وفی المزارعی اور مزارعے میں بھی آریاً عن نون اعرابی اس حال میں کہ وہ خالی ہو نونِ اعرابی سے نونِ اعرابی سے کیا ہو خالی ہو بھر مزارے کے سیغوں میں بھی نونِ وقایہ آتا ہے لیکن اس کے لئے وہ کن سیغوں میں آئے گا جو نونِ اعرابی سے خالی ہو جن میں نونِ اعرابی موجود ہے اس کی بات آگے چل کے آپ کو بتلائیں گے جو خالی ہیں مزارے کے سیغے نونِ اعرابی سے ان میں بھی وہ پہلے والا حکم لگا دو پہلے کیا بتلایا کہ نونِ وقایہ ماضی میں لازم ہے تو مزارے کے وہ سیغے جو نونِ اعرابی سے خالی ہیں ان میں بھی نونِ وقایہ کا لانا لازم ہے کیا ہے؟ لازم ہے اب آپ مجھے بتلائیے یزریبو اس کے ساتھ آئے گا نونِ اعرابی کوئی ملا ہوا ہے نہیں تو کیا کہیں گے یزریبو نی آگے یزریبانی یہاں تو نونِ اعرابی آگیا آگے تذریبو اس میں بھی نون کا لانا لازم تذریبو نی آگے تذریبانی اس میں نونِ اعرابی آگیا آگے یزریبنا اس کے ساتھ لائیں گے یا نہیں لائیں گے جے اس کے ساتھ لازم ہے لانا یہ نونِ اعرابی نہیں ہے آپ نے نہیں پڑھا بھئی یہ نون کونسا ہے یہ تو ضمیر ہے جمعہ محنس کی تذریبہ اور جمعہ والا نون جو ہے وہ نونِ اعرابی ہے یہ جمعہ محنس والا نون کیا ہے یہ ضمیر ہے جمعہ محنس کی بھئی تو یزریبنا آپ اس کے اندر یہ نون جمعہ محنس کی ضمیر ہے تو نونِ اعرابی ہے آگے کوئی نونِ اعرابی نہیں اور جن سیغوں میں نونِ اعرابی نہ ہے مزارے کے ان کے اندر نونِ بقایا کا لانا یا سے پہلے لازم ہے تو کیا کہیں گے یا ضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تظریبانی اس میں بھی کیا آئے ہیں نونِ عرابی اور تظریبنہ کے اندر جو نون ہیں وہ نونِ عرابی نہیں وہ تو کونسا ہے جمع محنت کا اور یہ کیا ہے زمیر ہے بھئی تو نونِ عرابی تظریبنہ میں نہیں ہے یہ جمع محنت کی زمیر ہے لہٰذا اس کے ساتھ نونِ عرابی نونِ وقایہ کا لعنہ لازمی ہے یا ست پہلے تو کیا کہیں گے تظریبنہ نی سورہ سمجھ میں آئی بھئی ان کے ساتھ بھی نونِ عرابی نہیں انہوں نے وقایا یہاں کے ساتھ لازمی ہے کیا کہیں گے عظریبو نیب نظریبو نیب ہاں اگر چیوں کہتے نہیں ہیں یہاں نفس کا لفتر میادنے لائیں گے عظریبو نفسی آگے بحث آجے گی وہاں آپ کو موقع پر بت لاؤں گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں لازم ہے فی الماضی یہ نونے وقایا یا کے ساتھ لازم ہے ماضی میں اور فی المزارع اور مزارع میں اس حال میں کہ وہ مزارع خالی ہو کس ہیں نونے اعرابی تھے وَأَنْتَ یہ ہے مبتدہ انتا کیا ہے اور آگے دیکھے سطر کے آخر میں اس جملے کے آخر میں آ رہا ہے مخیر مل گیا یا نہیں بھئی یہ کی خبر ہے وَأَنْتَ مُخَيَّرُن اور آپ کو اختیار ہے آپ اختیار والے ہیں سمجھ میں آیا بھئی آپ کو اختیار ہے مَعَنْنُونِ فِيهِ اَيْفِي الْمُزَارِعِ مزارع میں جبکہ وہ کس کے ساتھ ہو نون کے ساتھ جب پہلے مزارع میں کیا آ جائے نونِ اعرابی آ جائے تو اس میں آپ کو کیا ہے اختیار ہے آپ نونِ وقایا لانا چاہے تو لا بھی سکتے ہیں اور حضر نا لانا چاہے تو نہیں بھی لا سکتے جیسے دیکھئے بھئی یزربانی اس میں کونسا نون آ رہا ہے نونِ اعرابی تو اس میں آپ کو اختیار ہے نونِ وقایا لا بھی سکتے ہیں اور نونِ وقایا کے بغیر بھی آپ کو لا سکتے ہیں کیسے ہیں یزربانی یزربانی میں لائے ہوں نونِ وقایا نہیں یہ تو وہی نونِ عرابی ہے ہاں اگر چاہوں تو لا بھی سکتا ہوں کیسے کہوں گا دوسرا ایک نون یہ ہے ایک وہ نون ہے تو دو نون جمع ہوئے تو پھر دو حرف ایک جنس کے ہوں تو ان میں کیا کرتے ہیں ادغام کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے یزربانی کیا کہیں گے اور اسی طرح جمع میں کیا کہیں گے یزربانی یزربانی تو اس پر آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا بھئی کہ یہ کوئی اجتماعی ساکنین آگیا یزربان حلف پہ ساکن پہلا نون بھی ساکن آیا یا نہیں آیا اجتماعی ساکنین آگیا تو یہ تو جائز نہیں حلف کو گرنا چاہیے جواب یہ والا نا اجتماعی ساکنین آپ نے پڑھا دو قسم پر ہے ایک عالی حدی ہی ہے ایک عالی غیر حدی ہی ہے اور یہ عالی حدی ہی ہے لہٰذا یہاں علف اور وون نہیں گریں گے اگر عالی غیر حدی ہی ہوتا تو پھر وہ جائز نہیں تھا اور یہ تو کیا ہے عالی حدی ہی ہے یہ جائز ہے اجتماع ساکنین دو قسم پر ہے ایک وہ جو جائز ہے ایک جو جائز نہیں اور یہ کونسا ہے جائز ہے عالی حدی ہی ہے یعنی جائز ہے اور یہ جائز کہاں ہوتا ہے جہاں اول حرف مدہ ہو اور ثانی مدغم ہو اول کیا ہو مدہ ہو اور ثانی تو یذربان اس میں علف کیا ہے مدہ کیونکہ اس سے پہلے کیا آیا فتحہ اور ثانی نون کیا ہے مدغم تو دونوں شرطیں پائی گئیں جب دونوں شرطیں پائی جائیں تو یہ استعمرائی ساکنین عالی حدی ہی ہوتا ہے اور یہ کیا ہے جائز ہے لہذا یذربان یذربون اس میں بھی دیکھئے پہلا حرف کیا ہے مدہ ہے اور ثانی کیا ہے مدغم ہے سورت سمجھ میں آگئے ہوئے اور اسی پر باقی خیاس کر لیں تو وہ مزارے جس میں نون اعرابی آ جائے اس میں آپ کو اختیار ہے لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بلا سکتے ہیں تو یذربان یہ بھی جائز اور یذربان یہ بھی جائز یذربون یہ بھی جائز اور یذربون یہ بھی جائز اسی طرح وَلَدُن لَدُن کے اندر بھی وَإِنَّ اور اِنَّ کے اندر بھی وَاخَوَاتِهَا اور جو اِنَّ کے اِنَّ کی اخوات ہیں اِنَّا أَنَّا كَأَنَّا لَيْتَا لَاكِنَّا لَا عَلَّا مُخَيَّرٌ ان میں کیا ہے آپ کو سب میں اختیار ہے وہ مزارے جس میں نون آئے اس میں بھی اختیار لَدُن کے میں بھی اختیار اِنَّا اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی حروف مشابہ بالفعل ان میں بھی آپ کو آپ چاہیں تو نونِ وِقَا رہا لائیں یا سے پہلے آپ چاہیں تو نونِ وِقَا رہا لَدُن میں کیا کہیں گے یا لے کر آئیں لَدُنی سورة سمجھ میں آئے اور اگر آپ چاہیں تو نونِ وِقَا رہا بھی لے آئیں تو کیسے پڑھیں گے لَدُنی سورة سمجھ میں آئی بھائی اور اِنَّا کے اندر آپ یا نہ لائیں نونے وقایا نہ لائیں کیا کہیں گے انی کیا کہیں گے اور اگر آپ چاہیں تو نونے وقایا لے آئیں کیا کہیں گے اننی اسی طرح انی اننی لیکنی لیکننی لیتنی لیتی صورت سمجھ میں آئی بھئی لعلنی لعلی بھئی حروف مشبہ بالفعل چال رہے ہیں بھئی ان سب میں کہہ لانا بھی جائز اور پسندیدہ ہے لائتہ کے اندر من کے اندر ان کے اندر قد اور قد کے اندر بھئی اختیار تو آپ کو دونوں کا کہا ہے لائیں چاہیں نہ لائیں لیکن لائتہ کے اندر کیا ہے پسندیدہ ہے کہ کس کو لے کر آئیں لائتہ نی کہیں من کے اندر بھی پسندیدہ ہے من نی ان نی قد اور قد اس میں فیل ہے بمانک یکفی کے حسبو کے معنی میں کافی ہے کافی ہے میرے لئے قد نی ان میں پسندیدہ کیا ہے نون کا لانا ہاں نہ لائیں تو وہ بھی جائز ہے بھئی یہ قد اور قد اس میں فیل ہے بمانک حسبو کے کافی ہونا کسی چیز سا کافی ہونا میں کہتا ہوں قد نی یہ چیز میرے لئے کافی ہے قد نی یہ چیز میرے لئے کافی ہے وَعَقْتُهَا لَعَلَّا اور لعلہ ان کا حق ہے یعنی لعلہ میں پسندیدہ کیا ہے نالانا یعنی لعلی کہنا پسندیدہ ہے لعلنی کہنا پسندیدہ نہیں چلیمارانا حادہ والمرہ اللہ وآلہ محقیقتی لکلہ